بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام آپ کے یوٹیوب چینل پاکستان زندہ باد میں آپ کے ساتھ خیق محفل ہے آپ کا خادم ابن حسن میری طرف سے سلام قبول فرمائیے ناظرین اکرام جو ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں یہ دراصل میری تحریر ہے جو فیس بک پہ پوست شدہ ہے میں نے آج اسے پوست کیا ہے رات کو مکمل کی تھی تو وہی پڑھ کر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا چند دن سے بہت گلگلہ ہے بہت شور ہے شور برپا ہے بہت ہاہکار مکی ہوئی ہے انڈیا ہم سے بہت ترقی کر گیا وہ چاند پہ پہنچ گیا اور ہم آئی ایم ایف کے وہ دوارے پہ پہنچ گئے اس کی گلامی میں پہنچ گئے تو عرض کرتا چلوں کہ بے شک انڈیا دنیا کی پانچویں یا شٹی سب سے بڑی معیشت ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن میں آپ کو امانداری کی بار بتاتا ہوں جو شہری ہیں وہ میرے دوست عزیز بھائی ہندوستانی ہوں یا میرے پاکستانی بھائی ہوں ان کی حالت ایک جیسی ہے میرے ہندوستانی بھائی بھی گلام ہیں اور ہم بھی گلام یارگمال ہیں ہندوستانی بھائی جو ہیں وہ کارپریٹ آج کل نئی کارپریٹ کلچہ نکلا ہے ان کے گلام ہیں وہاں امبانی اڈانی اس طرح کے کوئی ہیں جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں انہوں نے اس کو کیپٹر کیا ہوا ہے سارے ہندوستانی معاشرہ کو جبکہ ہمارے ہاں ڈنڈے والوں نے ہمیں یارگمال بنایا ہوا ہے چھتہ سال سے تو لہٰذا کوئی اتنا فرق نہیں وہ اگر پانچویں چھڑی دنیا کی ہندوستانی معیشت ہے تو اس کے شہری بھی ہماری طرح زبو حالی کا شکار ہیں جیسے ہمارے ہاں بھوک ننگ افلاس گربت بیماری بیروزگاری ہے یہی کچھ ہندوستان میں ہے ہندوستان کے شہریوں کو تو کچھ اس کا فائدہ نہیں پانچویں بڑی معیشت ہونے کا ہندوستان کے کیونکہ بد بخت گھٹیا انسان ہیں جو ہم پہ حکمران ہیں وہ ہندوستان کے حکمران ہوں یا پاکستان کے یہ دونوں ہی نجائز قابض ہیں وہ سرمایے کے بال پہ یہ تقس کے بال پہ تو ابھی ازادی کی ضرورت ہے برسگیز کے لوگوں کو ہاں میرا شعال ہے کہ شاید وہ مشقی پاکستان والے میرے بہن بھائی یا بنگلہ دیش والے کچھ ازاد ہوں تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف جیسے یہ تحریر ہے ویسے ہی پڑھ کے آپ کی شرمت میں پیش کر دوں گا یہ آپ کو عدد کیا ہے کافی دفعہ کے مشاہد آتے ابن حسن کے بینر نیچے میں کچھ چھوڑی چھوڑی تحریریں لکھتا ہوں جو میرے مشاہد آتا ہوتے ہیں اسی کے بینر نیچے یہ میری تحریر ہے اس کا انوان ہے ہندوستانی چندہ مامو اور ہماری بلند ٹانگیں جی ہاں جس طرح کہ آپ نے اس کے کیپشن میں بھی انوان میں بھی دیکھا ہے کہ ہم دنیا کو اپنی ٹانگیں بلند سے وہ میں نے دو تین تصویریں لگائی ہوئی ہیں اور انڈیا کی چاند پہ پہنچیں کی تصویر بھی لگائی ہوئے وہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ نہیں دیکھا تک بار پھرد دیں اور وہاں انوان بھی یہی ہے تو بڑھتے ہیں آگے ہندوستان نے چاند پہ جا کر کون سا تیر مارا ہے چاند پہ جانا کون سا کمال ہے یا دنیا کی پانچی بڑی معیشت ہونا کون سا کمال ہے رہی چاند کی بات تو وہ تو بیچارہ ہماری چھتر سالہ ترقی خوشحالی استحکام عدل و انصاف شخصی ازادی اور بنیادی انسانی حقوق کی فراہمی دیکھ کر ہر لمحہ ہمارے جنڈے پہ پھڑ پھڑاتا رہتا ہے خدا جانے یہ پھڑ پھڑانا خوشی کا ہے یا پھر ہمارا نوحہ ہے یا پھر یہ اس ڈنڈے کا کمال ہے جو تاکروں نے چھتر سال سے جنڈے اور ہم چھبیس کروڑ عوام کی تشریف میں دے رکھا ہے ڈنڈا یا پھر اس ڈنڈے کی تکلیف سے ہماری طرح جنڈا چاند بھی پھڑ پڑا رہا ہے جنڈے پہ رہی معاشی استحکام کی بات تو بات پہ کوئی ملک ہزار پیا ادار دینے کا اتبار بھی کرنے کو تیار نہیں جبکہ ہمارا اعلیٰ کردار اور اقدار دیکھ کر دنیا کا ہر ملک ہمارے ائرپورٹ ریلوے سٹیل میل بلوٹستان کی مادنیات موٹروے کو گروی رکھ کر یا جہوری مزائے ٹکنالوجی کے بدلے اربوں ڈالر دینے کو بخشی تیار رہتے ہیں یہ ہے ساخھ ہماری انڈیا کو ہزار پیا دینے کو تیار دینے اس کی ترقی کا کیا فائدہ اسے معاشی ترقی کا معاشی خوشحالی کا اب آپ کو تو پہلے نہیں حکومت کو کوئی کیا فائدہ جس پہ کوئی بار نہیں کر رہا اسے ادار دینے کو ہاں ترقی کا اصل مزہ تو تب ہے اگر ہندوستانی فوجی وہگا بارڈر پہ دنیا کے سامنے ہم سے زیادہ بلانٹ ٹانگیں اٹھا کے دکھائے چلو زیادہ نہ سہی ایک بار ہی وہگا بارڈر پہ ایسا مزارہ کر کے دکھا دے ہم بھی کتنے شکرے ہیں ادو کی ممولی ممولی کامیابی دیکھ کر اپنی لازوال کامیابی اور ترقی کو فراموش کر دیتے ہیں نہ شکرو تم اپنے زمینی خداوں کی کون کون سی نعمت کی نشکری کروگے ذرا اپنے زمینی خدا کی مندرزہ زہل نعمتوں پر ایک نظر تو ڈالو نہ شکری پاکستانیوں نعمت میں گنوائے جیتا ہوں وہگا پریٹ دستہ زندہ آباد ویگو جوگر ڈالے زندہ آباد بنیادی انسانی حقوق کی پامالی زندہ آباد آباد گیر گیر کنونی اٹھانا غیب کرنا زندہ آباد ہمارے میرے مسیحی بھائیوں کا خدا تو ایک میرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اٹھا کر تھک گیا تھا ہمارے خدا زمینی خدا کی ہمت دیکھو ہر روز درجنوں سینکڑوں بھی اٹھا لے تو اس کو ذرا بھی آہ کیا کہیں تھکاوٹ کا احساس ہی ہوتا یہ ہوتا ہے زمینی خدا اور عثمانی خدا میں فرق تو آگے باتے ہیں عدلیہ مقرنہ انتظامیہ میڈیا مغلوب مفلوٹ کرنا زندہ آباد رائے آمان کا قتل عام کرنا زندہ آباد بھوک افلاس ناک فانگی بیماری بیروزگاری جہالت انتہا پسندی زندہ آباد ریاستی ظلم و جبر ماورائے عدالت قتل و غارتگری زندہ آباد رشوت لوٹ مار چوری چکاری اٹھائی گیری قبضہ گیری دادا گیری کی حکومتی سرپرستی چادر چاردواری عزت جان مال کے تحفظ کی بات کرنے والے باغی غدار دیشتگرد مرداباد بنیادی حقوق عدل چادر چاردواری عزت جان مال کے تحفظ کی بات کرنے والے باغی غدار دیشتگرد مرداباد چاند تو سن انیس سو سنتالیس سے ہمارے جنڈے کا حصہ ہے لہٰذا کشمیر کے بعد چاند پہ ہندستانی قبضہ نامنظور 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 مولانا فضل رحمان کو چاہیے جلوس نکال جماعت اسلامی والوں کو بھی اور اس کے آگے امید ہے ہندستان کے چاند پہ جانے کے بعد امید ہے ہماری طاقت و قیادت انقریب اور اقوام مسہدہ کے اجلاس میں ہندستان کے چاند کے غیر قنونی قبضہ کے خلاف قرارداد پیش کریں گے نہ صرف قرارداد پیش کریں گے بلکہ ساتھ ساتھ امان افروز طرانی مثلا جا جا انڈیا چاند سے نکل جا یہ بھی ریلیز کریں گے یا پھر اے چاند ایک دن قیامت کے بعد تیری جنت میں آئیں گے ہم یا پھر چاند جنت نظیر ہے جنت کسی ہندستانی کو ملی ہے نہ ملے گی یا پھر آئی ایس پی آر کا حسن سلوک کا شہکار ترانہ رلیز ہوگا جو یوں بھی ہو سکتا ہے دشمن کے بچوں کو پڑا کر چاند پہ بھیجتے جائیں گے ہم دشمن کے بچوں کو پڑا کر چاند پہ بھیجتے جائیں گے ہم کیوں کشویر دشمن سے خالی کرواتے جائیں گے ہم اس کے ساتھ ہی اپنے ابن حسن کو اجاز دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد یوٹیوب چینل کے پلیٹ فارمز سے ایک نعرہ ہو جائیں پاکستان زندہ بعد اللہ حافظ موسیقی